ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کا سواغت ہے آج ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیواد کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ کب آئے گا شو اور ہمارے ٹیک ٹی وی کے سبھی جتنے بھی ٹاک شوز ہیں ان کو آپ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ساؤت ایشن سب کانٹینٹ ریجن میں جس طرح کی آپ کو شور پکار اور جھگڑے والے شوز دیکھنے کو مل ر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ ایسا کیا جائے کہ آپ کو ایک ویجن دیا جائے ایک آگہی دی جائے ایک اویرنس کریئٹ کی جائے کہ ریائلٹی میں ہو کیا رہا ہے بھار سے لوگ بیٹھ کے اس کو کیسا دیکھتے ہیں جب انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل سٹیکھولڈر اس کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہ میں امید نہیں تھی لیکن آپ کو اچھا لگ رہا ہے بڑی اچھی بات ہے وہنہ ہم بھی شور شرابے اور لڑائی جھگ� میں کہیں کھو جاتا اور بعد چونکہ ہم کرتے ہیں اپنے ہی کانٹینٹ کی سب کانٹینٹ کی اور اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اسی حوالے سے پاکستان میں لگ رہا ہے کہ تبدیلی جو کہ بظاہر تبدیلی سرکار ہے اب اس سرکار کی تبدیلی بھی آنے والے دنوں میں ایک نظر آ رہی ہے میں بہت ساری باتیں ہیں پاکچین دوستی ہے جو کہ بڑھ رہی ہے کبھی گھٹ رہی ہے پھر پاک سعود ہے دوستی ہے کبھی بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے آم انڈیا کے ساتھ پاکستان کبھی چاہتا ہے کہ دوستی ہو کبھی کہتا ہے اس کو وہاں سے بے رخی ہوتی ہے کچھ شرائط ہیں جو پوری نہیں ہوتی ہیں ایف ایٹی ایف کے معاملات ہیں بہت سارے معاملات ہیں ان پر ہم بات کرتے رہیں گے اور ہماری شوز میں آپ کو اس طرح کی انفرمیشن ملتے رہے گی ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے اپنے تاہر اسلام گورا صاحب بھی موجود ہیں ان کو گفتگو میں یہ جو ہمارے تاہر صاحب ویورز کی آپ یقین کریں بہت سارے کومنٹ آتے ہیں اور میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں ایک ایک کومنٹ پڑھتا ہوں چاہے وہ دو ہزاروں تین ہزاروں میں پڑھتا ضرور ہوں اور اس لیے کہ دیکھیں کسی نے اپنا ٹائم نکال کے محبت سے کومنٹ کیا ہمیں اچھا کہا یا برا کہا جو بھی کہا انہوں نے اپنا وقت دیا ہمیں اور we respect that یہ جو ایک آج تھوڑی مختلف بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسپونس آ رہا ہے ایک الگ طرح کا وخرے ٹائپ کا کیسے دیکھنے آپ نہیں ریسپونس تو بالکل اچھا آ رہا آپ نے شروع میں جیسے تمہید میں کہا واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں ایک شاؤٹنگ میچ نہ ہو گفتگو پوری ہو اس میں ایک جو انالیسز ہے وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو پورے انداز سے ملے اور ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو امپارشل کیا جائے ہم اپنی پوزیشن بھی لیتے ہیں لیکن اب جو ہمارے ویورز ہیں وہ ہر طرح کے ہیں بہت سو کو تو ہماری بات سمجھا رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امپارشل ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ان کی سوچ کے مطابق بات نہیں کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ باعث رہیں تو وہ سب کچھ ڈسکورس کا حصہ ہے میرا خیال ہے بات ہوتی رہی نہیں چاہیے اور ہم بات کرتے رہتے ہیں چیہے بغیر شاؤٹ کیے بغیر اور تاکہ بات پہنچے سن سکیں لوگ اور یہی امپورٹن بات ہے کہ لوگ سکون سے باز کال پاکستان ہنڈیا میں ڈھائی بجرے ہوتے ہیں رات کے اب گھر والے سو رہے ہیں لیکن کوئی ایک شخص جاگ رہا ہے جس کو انٹرسٹ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ خاموشی سے ایک شو آ رہا ہو جس میں مجھے معلومات ملے جس میں مجھے پتا چلے کہ دنیا کیسا دیکھتی ہے مطلب ہم تو جو ایک طرف کے لوگ ہیں وہ ایک ہی طرف کی بات کریں تو بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ تبدیلی سرکار جو ہے عمران خان صاحب تبدیل تبدیل کر کے دے آئے تھے ان کی سرکار کی تبدیلی کی بھی کچھ باتیں ہو بھی رہی ہیں یا پھر یہ کہ کچھ تبدیلی نظر آ رہی تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں تبدیلی تو اس طرح کی ہے جیسی کہ تبدیلی پاکستان میں ہمیشہ سے آ رہی ہے چہرہ بدلتا ہے چہرے کی تبدیلی ہوتی ہے تبدیلی بالکل اسی لگتی ہے کہ عمران خان کی پرفارمس بہت پور رہی اچھا اور میں جب تبدیلی دیکھتا ہوں چہرے کی تبدیلی میری مراد ہے جب مجھے لگتا ہے کہ چہرے کی تبدیلی آ رہی تو جو ان کے پہلے حامی ہوتے ہیں نا جب ان کی ٹون بدلتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے ایک دوست کا شہر ہے تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگر میں عمل لگتا ہے تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مورے ہلائے جاتے ہیں مورے توہر کہیں نہ کہیں سے کیا ہلائے جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہلاتی ہے اب کچھ عرصے سے یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود اصل میں ڈیوائیڈ ہے بہت سارے کی ایشوز پر کہ امریکہ کے ساتھ جانا ہے چین کے ساتھ جانا ہے کس پارٹی کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا اب پی ٹی آئی کو ایک چانس ملا تھا ابھی بھی ملا ہوا ہے وہ آئے لیکن ایک تو پرفارمس بہت بڑی رہی ایس پرائم منسٹر عمران خان کی بہت بری پرفارمس نہیں ہم ان ٹی وی کے انکرز کی طرح یا پاکستان کے ان بڑے بڑے جو معروف دانشوار ہیں جیسے حسن نصار ہیں جو وہ بھی پینڈولم کی طرح چینج ہوتے رہتے ہیں تو ہم ان کی طرح نہیں کر رہے ہیں ہم تو پہلے دن سے ہی عمران خان کو اپوز کر رہے تھے کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا وہ ان کو کہیں آسمان پہ بٹھائی بیٹھے تھے خود میں حسن نصار کی بات سن رہا تھا خود وہ اب یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہم سے بھی یہ گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسپیئنس لوگ آ رہے ہیں جی لا رہے ہیں کہاں سے لوگ کوئی آسمان سے تھوڑے آئے ہوئے تھے یعنی کہ باہیس سال انہوں نے ایک ٹیم بنانے میں لگائے اور وہ ٹیم آ کے کوئی ڈیلیوری نہیں کرتے ہیں نہیں انہی سب ٹیم کونسی آئی باہیس سال میں اکیلی آئے تھے نا باقی تو دوسروں کی ٹیموں کے اکھلاڑی لے کر آئے تھے اور دوسروں کی ٹیموں کے بھی وہ بار میں اکھلاڑی لائے تھے بالکل وہ مین کھلاڑی بھی نہیں لائے تھے بار ابھی نہیں تو جو پانی پلانے والا ہاں ہاں وہ اس طرح کی کھلاڑی لائے تھے اندر سے اچھا ایک تو یہ مسہ رہا دوسرا وہ ان کی اپنی ذات کی جو ایک نرگسیت تھی جو کہ انارسزم ان کا اپنا تھا عمران خان کا وہ یہ تھا کہ ابھی بھی وہ کہیں کہیں رہ گیا ہے مارا کھپا ہوا جی جی کافی کام ہو گیا ان کی باڈی لینگوج آپ دیکھیں گے تو وہ یہی تھا کہ میں ہیرو ہوں خبارے میں سے ہوا نکل جاتی میں ہیرو ہوں مطلب انبلیویبل کہ ایک آدمی صدر ٹرم سے ملتا ہے یا وہ چین کے صدر سے ملتا ہے جو کہ اتفاق سے مسلم بھی نہیں ہیں آپ ان کے سامنے بھی اپنی تصمیح کے دان اگرائی جا رہے ہیں انبلیویبل آپ کو یا تو پھر ایتھکس نہیں ہے یا تو آپ کو تصمیح کا بھی احترام نہیں ہے اگر آپ ریلیجیس ہیں تو تصمیح کا یہ احترام کر لیں بلکل کہ اس کو توجہ دینی ہوتی ہے اس کا بھی ایک مقام اور اس کا وقت ہوتا ہے اس کا بھی اس کو یہ پوائنٹ اچھا ہے آپ کا ان کی تو نہیں ہے لیکن اس کی تو ریسپیکٹ کرو جس سپیرچویلٹی کی بات کر رہے ہیں اس کو دکھارا بنایا ہوا ہے اس کو آرام سے سکون سے میڈی اگر کوئی میڈیٹیشن کر رہے ہیں آپ تو آرام سے سکون سے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس کے لیے تصمیح دانوں کی زور تکر آپ سامنے میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بڑے میڈیٹیشن چنے کی دال کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہاں مطلب مجھے یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب وہ میرا خیال ہے کہ جرنیلوں کے سامنے ہی میڈیٹیشن کریں لیکن جرنیل بھی ناراض ناراض سے لگ رہے ہیں مجھے نہیں اس لیے کہ کچھ آئے ہی نہیں انہوں نے تو ان کو بھی مطلب یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے جرنیلوں کو بھی چکمہ دے دیا تھا یہ کہا کہ میں دو سو بلین ڈالر لاؤں گا اب میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ جو عمران خان جیسے آپ کہہ رہے نا کہ ایک ڈیویجن ہے سکول سکول آف تھارڈ مائنڈ اسٹیبلشن بھی دو چل رہے ہیں اب عمران خان نے باجوا صاحب کو ایکسینشن کیوں دی اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شاید دوسرا آتا تو اتنی ان کو جو ہے نا سپورٹ نہیں ملتی جیسے ایک لڈلے کو دی جاتی ہے جتنی کہ باجوا صاحب اس کو گنگلی پکڑ پکڑ کے پرنسپل کے پاس ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارا بچہ ہے اس کا دھیان میرے خیال میں یہ وجہ بھی یہی لگ رہی ہے دیکھیں ایکسٹینشن انہوں نے ابھی تک تو اناؤنسی کی ہے نا ایکسٹینشن پہ جو پیپر ورک ہونا ہے وہ تو نومبر میں ہونا ہے نومبر میں اچھا ٹھیک ہے ابھی چانس ہے کوئی تبدیل ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے وہ حصے جو باجوا عمران جوڑی سے خوش نہیں ہیں جو اب اوورویلمنگ ہوتے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب اس فیصلے پر نظرسانی کی بھی صورت نکالیں لیکن میرے نظرین کو بہت فرق نہیں پڑے گا اگر باجوا صاحب بھی بن گئے فرض کیجئے تو باجوا صاحب لگتا ہے کہ چیف دامی صاحب ہیں وہ بھی فرنٹ فیس ہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا اچھا ان کے پیچھے بھی کوئی اور وہ ہے جنہوں نے باجوا صاحب کو سیلیک کی ہے کور کمانڈرز ہیں اچھا کور کمانڈرز کے علاوہ جو ایک انٹرنل براس ہوتی ہے آرمی کی وہ ہے انسٹیٹوشن اٹسلف ہے اور پھر اس کے پیچھے کی پالیسیاں ہیں کہ کیا امریکی پالیسی حاوی ہونی ہے یا چینی پالیسی حاوی ہونی ہے یا کس وقت کس طرح کا کامبینیشن چلنا ہے انگلیش میں ایک چیز ہے کہ بیگرز کینوٹ بی چوزرز تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ امریکہ اور چین میں سے کوئی سیلیک کریں چوز کریں یہ تو ان کے ان کی اوقات ہی نہیں ان کو تو بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے نہیں یہ تو یہ تو دردر پہ بیگرز تو دردر پہ دستک دے رہے ہیں نا جی کہ جناب ہمیں خیرات دے دیں ٹھیک ہے یعنی ہمارا ہاتھ پکڑ لیں ہم آپ کے کام آئیں گے میرے کہنے کا مصول ہے کہ یہ خود سے نہیں چوز کر ساتھ دے اس کی وجہ یہ کہ کیا وہ اپنے بچے جو ہے وہ بیجنگ پڑھنے بھیجیں گے وہ تو نیو یورک واشنگٹن باستن اور ہارورڈ پڑھنے بھیجیں گے نا تو وہ ان کی تو ہوگی کہ ہم اسی لابی میں رہیں کیونکہ ہمارے گھر بھی ادھر ہیں فارم ہاؤس بھی ادھر رہے ہیں بچے بھی ادھر پڑھ رہے ہیں ریٹائر ہو کے بھی ہم نے ادھر جانا ہے کرکٹ اپ میچ دیکھنا ہے چین میں جا کے کیا کرنا پہلے ان کا یہی تھا مشن کہ بھئی چین سے کاروبار چلتا رہے پیسے آتے رہے ہیں امریکہ سے اس طرح آنی رہیں تو امریکہ میں بچے بچے پڑھتے لیں لیکن جب سے صدر ٹرم صاحب نے ذرا تھوڑے سا ہاتھ رکھا سخت کیا تو اس سے ہی ان کو دازہ ہوا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا یہ امریکہ کی طرف کہے لیکن یہ بڑا عجیب سا ہوا کہ پہلے ہی پاکستان کی اسٹیبلشمن امریکہ اور انڈیا کو بیٹرے کر لیتے ہیں یعنی ان کو دھوکے میں لے آتے تھے ادھر سے وہ امن کی آشا کھیلی امریکہ کو کہا کہ جناب تالوان پکڑیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ کام چلا لیتے تھے یہ کام چین کے ساتھ بھی کیا لیکن وہ جو بھارت کے بہت ہی ویجنری فورن منسٹر ہیں انہوں نے بہت امدہ بات کی جائشنکر صاحب نے کسی نے ان سے سوال کیا امریکہ میں ایک کنورسیشن کے دوران کہ جائشنکر سب آپ آلٹی میلی پاکستان کے ساتھ بھارت کم از کم کرکٹی کھیل لیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں کرکٹ آپ کیسے کھیل سکتے ہیں جب آپ کو رات کو یہ خدشہ ہو کے ٹیررزم ہوگی جی ایک ہمسایہ ٹیررزم کرتا ہے اور صبح وہ کہی جی آئیں چاہے پیئیں کرکٹ کھیلیں یہ کام پہلے تو ہوتا رہا تھا اب نہیں ہوتا اب بھارت بالکل کلیر ہے ایشیوز میں جی نو نو امن کی آشا ڈراما جی ٹھیک ہے نا جی یہ جو تھی نا فیک قسم کی دوست تھی ہیں جی کہ پیچھے سے چھوڑا بھی گھوپو جی اور اس کے بعد امن کی بی ایس پی آ بیٹھو ہمارے ہندوستانی دوست بڑے سیدھے ہیں اور سادھا ہے میں کہتا ہوں سادھارا نے وہ ان کی باتوں میں بڑی جلدی آ جائے اور اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں لیکن آپ سمجھ گئے ہیں اب میں ان کا بہت شکر کرتے ہیں کہ اب نہیں بہت ہو گیا بلکو ٹھیک بات ہے ڈن ہو گیا نو مور آشا باشا سیدھے سیدھے جو ہے آپ اپنا ٹیررزم بند کر دو پھر امن کی آشا ہے پھر ہمارے کینیڈا یہ سے پھر امن کی آشا میں انیس بھائی میں اور آپ جائیں گے یہ ٹیررزم بند ہو جائے جی تو امن کی آشا کا وفر لے کر ہم جائیں گے ہم ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کے بھائی اب اب یہ چلے گا لیکن اس ٹیررزم کو ایک دفعہ سے پورے کا پتورہ بند ہونا ہوگا ٹیررزم کی مشینری ٹیررزم کی انڈسٹری کو ٹیررزم کا پورے کا پورا جو بی جائنا وہ ختم ہونا ہوگا سر اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ صرف ٹیررزم ہی بند نہ ہو بلکہ یہ جو ایکسٹر جوڈیشل کیلنگز ہیں ڈسپیرینسز ہیں اور یہ خوف کی کل کو انیس فاروقی اور تاہرزم گورا جب لینڈ کریں گے جنہ انٹرنیشنل ریپورٹ کراچی میں تو ان کو چکلیا جائے گا یہ خوف مجھے تو خیر کوئی خواہش نہیں ہے نہیں یہ خوف ختم ہونا چاہیے میں تو آپ کو پتا ہے نہیں مجھے تو خیر خوف بھی نہیں ہے ان کا الحمدللہ میں اس بہت کم موقعوں پر اپنا یہ مذہبی ایکسپریشن کرتا ہوں جی آہ چاہے وہ بھگوان کی کرپا ہو الحمدللہ ہو گاڈ بلیس ہو میں سب کو مانتا ہوں الحمدللہ مجھے ان کے پاس جانے کی کبھی کوئی خواہش نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ جس دھرتی پر وہاں پر فورس ڈسپیرنسز ہوں جس دھرتی پر اپنے ہی مسلمان بہن بائیوں کو اور وہاں پر بسنے والے ہندووں کو سکھوں کو کرسٹینز کو انسکیورٹیز ہوں مجھے اس دھرتی پر جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے میں نے تو بیس سال سے پاکستانی شہریت ختم کر دی ہوئی ٹھیک ہے نا جی پکا میکنیٹیو میرے لیے جو فرسٹ این فور موسٹ جو ہے آہ جو آہ لویلٹیز ہیں وہ اپنے ملک کینیڈا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہاں پر بہت کنسرن نا یہ ایک الگ بیض ہے وہ الگ بیض ہے اس کا وہ 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 وہاں پہ جو یہاں بھی جو یہ جانے کا خطر ہے جو ہمارے بیگج یہاں پہ آیا ہے وہ ہر حرکتیں یہ اس طرح کی کرتی ہیں مگر ان کی ایسی کے تیسی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کینیڈا میں ایسا نہیں چلے گا یہ کینیڈا ہم سب کا یہ ہم ان کو بار بار میسیج دے چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ویل ویشر ہیں غریب لوگوں کے جو پاکستان بستے ہیں ویل ویشر ہیں وہ جو بچہری رہتی ہیں ہاں پاکستان کے بعد اگر کوئی ہمارا اصل ہیریٹیج بنتا ہے تو وہ تو بھارت ہی ہے نا اور کینیڈا کے بعد اگر میری کوئی محبتیں ہیں تو وہ بھارت سے ہیں اس لیے کہ وہ میری مادرت ہی ہے اور میں ویل ویشر ہوں امریکہ کا ہمارا کینیڈا کا بہترین ساتھی ہے بہترین ملک ہے مجھے مطلب کینیڈا کے بعد میں جب جاتا ہوں چونکہ آپ کو پتا ہے ایک گنٹے کی ڈرائی پر تو ہم امریکہ ہوتے ہیں یہاں سے تو مجھے امریکہ بہت اچھا لگتا ہے جس لیے کہ وہ کینیڈا کا بھائی ہے اسی بات کو میں یوں کہوں گا کہ جو ہندوستان ہے وہ ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے ایک دھرتی ہے ایک کلچر ہے اور وہ ماں ہے سب کی اور اس کے بعد ستر سال پرانی ایک ایڈاپٹڈ ماں پاکستان لی اس نے کسی حد تک کچھ سالوں تک اپنے بچوں کا دھیان رکھا پھر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی ستیلہ پن کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو پھر اپنی اصل ماں یاد آئی اور وہ اسی لیے آج ہم اور آپ یہ بات کرتے ہیں مجھے تو میرے سے یاد نہیں کہ کبھی بھی اچھا کام کیا لیکن ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ ملک بنا تھا اگر یہ میں کہتا ہوں اگر پاکستان اپنے ہمسائیوں کے ساتھ افغانستان ایران اور بھارت کے ساتھ ایک اچھے ہمسائیوں کی طرح رہتا اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو ایسا رکھتی اچھے ہمسائیوں کی طرح رکھتی کوئی ضرورت ہی نہیں تھے لڑائی کی پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا جھگڑا ہی نہیں اچھا جو اپنے ہی بھائی بندوں کو جو بھنگالیوں کے ساتھ جو بورا سلوک کیا جو ان کا قتل عام کیا بتا ہوں شرم آتی ہے سر ابھی یہاں ایک بریک لینے کا ٹائم ہے میں کوئی بریک لوں گا اور اس بات پر اپنا ایک بریک لوں گا کہ جو جس ملک کی فوج اس کی بندوں کو کا رخ اس کی اپنی عوام کی طرف ہوتا ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی پشت یعنی کہ اس کی پیٹ سرحد کی طرف ہوتی ہے اور پھر وہ ولنربل ہوتا ہے اور وہ شکست خوردہ ہوتا ہے چھوٹا سبر ایک ہے وہ فوراں واپس آ رہے ہیں سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابتہ کیجئے 647-765-63-11 647-765-63-11 address 565 اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یعنی کہ اس کو حساب یاد نہیں یہ کوئی روس کی فوج نے آکے نہیں کیا یہ کسی چین کی فوج نے آکے نہیں کیا یہ پاکستان کی فوج افواج پاکستان نے کیا افواج پاکستان کے افسر نے کیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر اس افسر کے خلاف disciplinary action کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی اس سزا کا سامنا کرنا بڑھا ہے ایک معصوم سا بچہ جو کہ اس گھر کا بچہ ہے جو یہ گواہ ہے اس کو بھار بھیج دے جاتا ہے جب وہ شکایت کرتا ہے یہ ایک چھوٹی چی مثال دے رہا ہوں اسی طرح سندھ میں کیا ہو رہا ہے اسی طرح بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں سندھ میں ہمیشہ یاد تھا کہ خاص طور پر سندھ میں جو چھوٹی چھوٹی معصوم ہندو بچیاں ہیں ان کو کس طرح فورس کنورجن کیا جاتا ہے اور پیچھے یہ تمام بدماش پولیٹیکل پارٹی ہیں کوئی ایک نہیں فیویس پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے بھی شامل ہیں پی ٹی آئی بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اس میں حکومتی مشینری بھی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہیں اور ان بچیوں کے ساتھ کس طرح ظلم ہوتا ہے سکھ بچی کا ایک واقعہ منظر عام پر ہے جیسے کئی واقعہ کئی ہیں سر ٹھیک ہے نہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سکھ کا کارٹ بڑھتنا چاہتے ہیں میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ کتنی پرسنٹیج ہندووں اور سکھوں کی فورٹی سیمن میں تھی اور آج کتنی آج کتنی پرسنٹیج ہے تو کیا مطلب اب ڈاکٹر نمریتا کا دیکھیں ایک مڈر کرتے ہیں وہاں پر اور ظالم جابر لوگ اس کے بعد اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ اس نے سوسائٹ کیا کیونکہ وہ ہندو ڈاکٹر تھی سندھ کی رہنے والی تھی اس کے ساتھ یہ زیادہ یعنی کہ اگر ہم مثالیں اٹھانے شروع کریں تو میرے کہنے کا مقصہ دیتا ہے کہ دشمن اور پڑوس تو بات کی بات ہے اپنا گھر دیکھیں پہلے اپنا گھر میں اس وقت اتنا میسے اتنا میسے اور اس کی پیچھے کون ہے یہ جو دہشت گردی اس کی پیچھے کون ہے مطلب یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے آپ نے اپنے اپنے ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو میمبر پارلیمنٹس کو جیل میں ڈال دیا because you don't like them that means there is no constitution there is no government there is no democracy in Pakistan اور آپ کیسے پھر فی ٹی ایف کو قائل کریں گے کہ جی ہم یہاں پہ ہم منی لانڈرنگ کی خلاف ایکشن لے رہے ہیں ہم یہاں پہ ٹررزم کی خلاف ایکشن لے رہے ہیں how دیکھیں مطلب وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ فی ٹی ایف میں جو اب ہو رہا ہے یا جو ہونا ہونے جا رہا ہے جی ٹھیک ہے مگر جو معاملہ اس وقت آن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کٹ پتلی کا تماشا ہے خاص طور پر جب سی پی ٹی ای کی کامٹ ہے ایک سرکار بنتی ہے صبح و شام ڈرامے کرتی ہے اب وہی پسندیدہ سرکار ایک اور بڑی اسٹیبلشمنٹ کی بیکٹ پارٹی ہے مولان فضل الرحمن صاحب کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ریبیلین گروہ ہے یا کوئی لیفٹ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ تو اور ورسٹ نہیں میں ورسٹ نہیں کہوں گا فنیٹک سیزنڈ ہے فنیٹک دیکھئے مولانا فضل الرحمن جیسے بھی ہیں وہ سیزنڈ پولٹیشن اس سے مجھے کوئی انکار نہیں جیسے وہ ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمن نیوکلئر کی بات نہیں کرے گے حالانکہ کشمیر کمیٹی کے وہ چیئرمن ہے چیئرمن انہوں نے کبھی بھی نیوکس کی بات نہیں کی تھی یہ جو ایک کنفیوز پپٹ پرائم منسٹر ہے جو اندر سے اسلامیسٹ ہے اپنی جہالت کی وجہ سے جائل آدمی ہے بسیکلی یہ بالکل جائل آدمی ہے اور کنفیوز کرتے ہیں کہ کانورٹ ہے ٹھیک ہے یہ جائل بیلا کانورٹ ہے ایک ہوتا ہے کانورٹ پڑھ لکھنے کے بعد اس نے تو مطلب تسبید آنے سے وہ کیا گلٹ ریڈن اور یہ اس طرح چونکہ ہم اتنی شریف کڑی تنقیلیس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے شخص اور آم آدمیوں ہیں تو چلو اس کا اپنا کردار ہے who cares then who cares then but you are running in a state یہ ایک پرائم منسٹر پاکستان ہے جاہل آدمی جاہل تو ہے کنفیوز ٹھیک ہے اچھا یہ جو شخص ہے یہ ان کا ہی پپٹ تھا ان کا ہی منظور نظر تھا میں صرف یہ اس بات پر زورت دے رہا ہوں اور یہ اب چلا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہا ہے یہ چلا جائے گا اس لیے کہ کچھ ڈیلیوری نہیں کیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد ایک اور سیٹ اپ لاکے بٹھا کی جائے ہاں وہ سیٹ اپ کوئی اور نہیں ہے پرانا سیٹ اپ ہوگا ٹھیک ہے نہیں اب وہ مولانا فضل الرحمن ایک سیزن پولٹیشن ہے جی بالکل کلیر ہیں اپنی آئیڈیالوجی میں وہ اگر دوبارہ آ رہے ہیں تو وہ کئی ہوا سے تو نہیں آ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے آدمی ہیں ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے انٹیلیجنزنجیوں کے کچھ لوگ عمران خان کے ساتھ نتھی ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں پاکستان کا اس طرح کا سٹرکچر ہے پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہی لوگ دیرے 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 جو ان کے حامی نہیں بھی ہیں مولانا فضل الرحمن کے جو مولانا فضل الرحمن کے پیچھے وہ گروہ ہیں جو انٹی عمران وہ نہیں شروع سے انٹی عمران تھے وہ بھی وقت کے ساتھ ہوئے ہیں تو جو اب رہ گئے ہیں پرو عمران ٹھیک ہے وہ بھی بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل کو شیخ رشید بھی بیٹھے ہوں گے فواج چاہل بھی بیٹھے ہوں گے کوئی نئی بات تھوڑی ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید تو رہیں گے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ وہ تو لاؤڈ سپیکر ہیں شیخ رشید فیٹھن ہوتے ہیں وہ تو شاید ادھر سے ادھر بھی آجیں کوئی پرابم شیخ رشید تو تک کوئی بیس جگہوں سے چھلانگیں لگاتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آگے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے ہاں وہ پھر نیا سیٹ اپ دیکھے گا کہ وہ مس ایوان جو ہیں کیا وہ فیٹھن ہیں یا فواج چاہلی فیٹھن ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتے میرا خیال ہے ہو جائیں گے ان سے امدہ پپٹ تو ہیں کوئی نہیں پپٹ بھی نہیں ہے دوسری ہے کہ جیسے میں خود کبھی سٹریسٹ ہوتا ہوں تو میں ان کے چھوڑے چھوڑے کلپ لگا کے دیکھتا ہوں میرا دل بڑا مرننجن بہت خوشی ہوگی اتنا مزہ آجاتا ہے کہ میرا دن وصول ہو جاتا ہے لیکن مجھے تو ہنسی ہاری ہے وہ یاد کر کے ان کے بیانات کوئی بھی آدمی دیکھے کسی کومیڈی شو کی زورت نہیں کسی کومیڈی شو کی زورت یہ اب تو عمران خان کی اپنی تقریریں جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ایمیوزمنٹ اور بہت بڑی کومیڈی جہاں ہم اس پہ ایک اینگر اپنا شو کر رہے ہیں وہاں کے ساتھ ساتھ کیا اس میں ایمیوزمنٹ ہے آپ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو ساری شکایتیں نہیں ہونی چاہیئیں لیکن پرابلم میرا یہ ہے پرابلم میں پھر اب میں تھوڑا سے عمران کو پرفر کروں گا وجہ کیا ہے دیکھیں عمران ٹھیک ہے وہ کم از کم ایک جدید دنیا کے ساتھ چلتے ضرور ہیں اب ان کے جو مطالبات ہیں فضل الرحمن انڈ گروپ کے اور اس میں جو مجھے بڑا اوبجیکشن ہے وہ اوبجیکشن یہ اثر کہ انہوں نے کہا کہ یہ عمران کی حکومت کو گرنا چاہیے کیونکہ اس نے آسیا کو بھار بھیجا اس کو گرنا چاہیے کیونکہ اس نے کشمیر بھیج دیا ہم یہ سب لیں گے ہم یہ کریں گے تو وہ تلوار والی سیاست یہ پھر وہ احاوی نہ ہو جائے تو وہ بھی تو وہ بھی تو تلوار والی سیاست کر رہا ہے عمران خان بھی کہ جی یہ آر ایس ایس اور بی جے پی نازی ہیں ہم مسلمان ہیں بیسٹ ہیں ٹھیک ہے وہ تو اس سے زیادہ گھٹی ہے پولٹکس کر رہے ہیں وہ تو صرف پولٹکس کر رہے ہیں چونکہ دیکھیں مطلب تو مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے عمران خان کے ساتھ نہیں فضل الرحمن تو پولٹکس کر رہے ہیں وہ تو اسلامی کارڈ کھیلنے والے لوگ ہیں وہ تو اس کے ایکسپرٹس لوگ ہیں نہ صرف وہ اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی ریاست کو بھی اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں اور ریاست آلڈی اب ستر سال سے اسی مائنڈ سیٹ کی ہو چکی ہوئی ہے وہ مائنڈ سیٹ تو ان کوئی کی ہے لیکن یہ جو عمران خان ہے یہ تو اس سے بتر زمان اسعمال کر رہا ہے کہ ہم بہترین مسلمان ہیں ہم بم ہم نیوکلئر بم چلانے جاتے ہیں یا کنابدو یا کنستین اہدین سیرات المستقین صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا نہیں آتا میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اب اعتجاج کرنا میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جمیت علماء ہندوالوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کھڑے ہوں کہ یہ ایک آدمی دنیا میں ایک آدمی مسلمان اور اسلام کا نام خراب کر رہا ہے اس کا نام ہے عمران خان نہیں جمیت علماء ہندوالے تو آلڈی عمران خان کو کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک جائل آدمی ایک ٹیررس اسٹیبلشمنٹ کا پپٹ یہ ہمارے بارے میں کیا بکواز کرتا رہتا ہے وہ تو یہ اور یہ زبان آلڈی کہہ چکے ہیں مولانا محمود احمد مدنی صاحب جائے ہیں میں نے ان کو سنا بھی ہے لیکن میں اب ان کو جو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ صرف عمران کو خلاف بات نہ کریں بلکہ اب یہ بات کریں کہ اسلام ایسا نہیں ہوتا جیسے عمران خان دکھا رہا ہے یہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ کہہ رہے اور اسلام میں کہیں ایسی بات نہیں کی گئی ہے کہ ہم اس طرح سے اس چکر میں نائم پڑھنا چاہیئے میں اتجاج کرتا ہوں پھر یہ اسلامی کارڈ ہو جائے گا دیکھئے کیونکہ دیکھیں رس اس نے کیا کیا ہے آج تک جو مجھوں کوئی دکھا دے ایک واقعہ دکھا دے نہیں نہیں رس اس تو ہریک سپیرچول آرگنائزیشن ہے سیوہ کا کام ہے سیوہ کام ہے اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ کوئی نو کوئی کوئی نو کوئی روگ ایلیمنٹ کوئی نو کوئی کتنے سر اتنی بڑی عبادی میں تیر سو کروڑ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روگ ایلیمنٹ بھی ہوگا وہ آئی ایس ایس تو میں اس کا بہت بڑا فین ہوں میں یہ اوپن کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا ایک موڈل ہے یہ دنیا میں وہ تو ایک سوشل ڈویلمنٹ کی نوان گورنمنٹل ایک ایسا موڈل ہے میں نے بڑا سٹیڈی کیا ہے کہ یہ ایک ایسا موڈل ہے کہ جو سیوہ ہے جس میں سیوہ آ رہا ہو جس میں سینہ نہیں آ رہا اس میں جیش نہیں آ رہا اس میں جو اینا حضب نہیں آ رہا حضب اللہ نہیں آ رہا اس میں آ رہا ہے سیوہ اور کہیں سے اپنے ایکشن سے اور دوسری بات اچھا میں ایک اور بات پتھوں رسس کی ایک اور کمال کی بات ہے جو بہت کم لوگ پوائنٹ آٹ کرتے ہیں انٹیلیکشنل آرگنیسیشن جو جنرلی میں جب یہ کہوں گا تو شاید بھارت کے بھی جو انٹی آر ایس ایس لوگ ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے آر ایس ایس میں جو انٹیلیکشنل ایلیمنٹ ہے وہ اتنا اتنا بڑا ہے سائنٹیفک ایلیمنٹ اتنا بڑا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی نعرے لگانے والے بھی دو چار لوگ ہوں گے کوئی ایسی کوئی الٹی سری بات بھی کر دے گا کئی نہ کئی سے ہوگا لیکن وہ انفیکٹ کوئی آر ایس ایس کے کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہوتے وہ ایسے کوئی فرنج سے کوئی بات کر دی ہے جنرل پبلک جنرل پبلک سم ٹائم کوئی پولیٹیشن ٹائپ کر دے گا جو کمال کی بات ہے آر ایس ایس کا جو انٹیلیکشنل ڈسکورس ہے فلوسفی پر سائنس ریسرچ پر وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا پھر جو اکنامک سٹریٹیجی ہے سوشل سٹریٹیجی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں اچھا یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ لوگ بلکہ یہ اسٹرکچر ایسا ہے میں نے جو اس کا تھوڑا سا دیکھا تو اس میں مجھے اسٹرکچر ایسا نظر آئے کہ ڈسسپلنٹ آرگنائز اینڈ ایڈوکیٹڈ ایپسلوٹ یہ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں شاید ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے اسکول میں جمعیت طلبہ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی طرح اسی موڈل کو لے کے چلتی تھی پھر بعد میں اس میں فنیٹسزم شامل ہو گیا جہاد شامل ہو گیا شروع میں کیا تھا کہ جمعیت کی آپ نے بات کی وہ ان کے کچھ سوشل ریفارمز کے تب کام ہوا کرتے تھے لیکن بدقسمتی سے ان کا چونکہ اٹھان ہی جہاد پہ تھی جہاد پہ تھی نا کہ وہ حسن البننہ مسلم پیدرہوڈ نے اور مدودی صاحب نے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا کبھی رسس نے ایسی بات نہیں کہی ٹھیک ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی سیویلائزیشن اپنی دھرما کی پوٹیکشن دھرتی کے لیے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ باقی انسانیت کی بہتری کی بات کرتے ہیں اب یہ جاہل آدمی عمران خان رسس کو سمجھے بغیر کس طرح کی گھڑیا باتیں کرتا ہے چلیے یہ تو خیر چلیے اس کی جہالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اس جہالت میں ہے چلیے عمران خان تو چھوٹ چھوٹی باتوں پر اتنا جاہل آدمی ہے میں نے ایک بات کا بھی اظہار کیا کہ جو شخص صدر ٹرم کے ساتھ اور چین کے ساتھ زی کے ساتھ بیٹھا ہوا تصویر کے دانے پھر رہا ہے تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ سپیرچوالیٹی یا تصویر کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا بھی رسپیکٹ نہیں نہیں کر رہا ٹھیک ہے علیس بھائی میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپ تصویر پھیرنا شروع کر دیں گھر میں ممان بلال ٹھیک ٹھیک ہے آپ تصویر پھیرنا شروع کر دیں اور سر نیچے کر لیں تو مجھے کیا فیل ہوگا اٹنشن نہیں دے رہا کہ یار اس کو بندے کی عزت نہیں ہے تو یہ دانے کی عزت کر رہے ہیں اور اللہ کی عزت کر رہے ہیں تو میں اس کو رسس کے بارے میں جو اس کی جاہلانہ باتیں ہیں اس کو تم چھوٹ دیتا ہوں اس نہیں چھوٹ دیتا ہوں وہ تو پاکستان کے میڈیا اور نام نحات دانشور جو وہاں کے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے تو یہ کیسے سمجھ پائے گا چلی ای انڈرسینڈ ہے لیکن یہ ایک سمپل سی بات ہے ایک مینرز کی بات ہے ایتھکس کی بات ہے بلکل کہ آپ ہیڈ او دا سٹیٹس کے طور پر دوسرے ہیڈ او دا سٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ جو ایک جسے کہتا ہے نا اگنورنس کی بات ہے اس میں جو عمران خان یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ لفظ رسس ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا آر ایس ایس کا بھی قصور ہے وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہیں وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ اس اویرنیس کی طرف شاید دھیان نہیں دیا میں کہتا ہوں ایک پروگرام میں اور آپ ان کے ساتھ کمیل کے کریں گے اور ان کی ایک انٹیلیجنسیا کو لے کر آئیں گے کہ سر آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس پورے عرصے میں جب سے یہ بنی ہے آپ نے کتنے قتال کی بات کی کتنے جہاد کی بات کی کتنے آپ نے لڑائیوں کی بات کی کتنے لوگوں کو بم سے اڑایا یا کتنے آپ کشمیر کے لیے گئے کتنے آپ میں بہت سارے آر ایس ایس کے دوستوں کو شوز میں لاؤں گا جو آپ کو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں گے مجھے یہ دکھانا ہے دنیا کو چہرہ جو اپنا انٹیلیکچول ڈسکورس بتائیں گے جو اپنی سائنٹیفک اپروچ بتائیں گے جو سوشل ریفارم اور اکنامک ریفارم کی بات کریں گے گراس روٹ آرگنیزیشن ہے ان کو تو اپنا ایمیج بنانے یا بگاڑنے کی بھی فکر نہیں ہوتی وہ تو اپنے کام سے کام سر لیکن سم ٹائمز سم ٹائمز یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا تھا یہ آر ایس ایس کی ذمہ داری نہیں یہ میڈیا کے ذمہ داری ہے کہ آر ایس ایس کے جو جو ان کی سیوہ ہے جو ان کی سپیرچول ایسپیکٹس ہیں جو ان کا انٹیلیکچول ڈسکورس ہے اس کو ہم آگے لیکن میں خود بھارتی میڈیا دیکھتا ہوں اس میں نہیں دکھاتے ہو وہ تو پتہ نہیں کن چکروں میں لگے ہیں وہ خود ستر سال اسی کھیل میں رہے جس کھیل میں عمران خان ہے ٹھیک ہے نا بدکسمدی سے ٹھیک ہے وہ خود اپنی چیزوں کو نہیں سمجھ سکے ٹھیک ہے ان کے بھی بڑے بڑے دانشور یہاں سے کینیڈا سے وہ گئی اروندتی رائے ٹھیک ہے جن کو جب یہاں پر نوول لکھا کرتی تھی ہم پڑا کرتے تھے تو ایک ریزنیبل نوولیس کے طور پر لگتی تھی لیکن جیسے ہی وہ آئیڈیالوجی کے محاس پر بولنا شروع ہوئی تو we discovered کہ how shallow and hollow is she ٹھیک ہے نا جی تو مطلب دکھ ہوتا ہے اچھا لیکن اس سارے پریکٹس کا جیسے میں نے ایک نام لیا یا اور وہاں کے جو لوگ اگر وہ اپنی چیزوں کو بھی امپارشل نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ they are not able to understand their own ایڈیالوجی بلکل بلکل اچھا ویسے آج ہماری رسیس کا ٹاپک تھا نہیں میریلیس پہ جی جی لیکن یہ جنہ ایٹرسٹک ہے کہ اس پہ ایک پورا پروگرام کرنا ہے اب ہم نے یہ آپ سے وعدہ لیا رہا ہوں ایک بھی کئی کریں ٹھیک ہے نا یہ آپ سے وعدہ لیتے ہیں اور کیونکہ ہمارے ویور سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ پاک چین کا جو دورہ ہے جنرل باجوا اور عمران خان کا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سعودی عرب جانا اور اوپر سے ایف ایٹی ایف تیرہ اکتوبر سے ازلاس شروع ہو رہا ہے تو اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد جو پہ کیا چیزیانی ہم تار seriously تراغ جورا مالٰم ntی المیدر ایکشنز فیننشل ایکشن ٹاسک فورس تیرہ اکتوبر سے اپنا اجلاس کرنے جا رہی ہے اور اس میں اب پاکستان کے کو جو دی گئی لسٹ ہی چیک لسٹ ہی وہ اس میں کہاں تک کمپلائنس ہوئی ہے لو ہوئی ہے پورلی ہوئی ہے میڈیوکر ہوئی ہے کیا ہوئی ہے اس بڑا کیلکولیٹر سا ایک فارمولا ہے اور یہ بہت یہ فارمولا بہت سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے اور جو ابھی انیشل ریپورٹس آ رہی ہیں اس میں وہ کافی لیک کر رہے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے پردان منتری اور جو سینہ پتی ہیں وہ بھاگے بھاگے چاہینا جا رہے ہیں جی پنگ کے پاس اور جی جن پنگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں نریندر موڈی سے ملے بڑا انٹرسٹنگ ایک سیناریو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں سعودی عرب بھی کبھی بیچ میں آ جاتا ہے پھر انڈیا کی طرف امید سے دیکھتے ہیں عمران جی اور وہاں سے ان کو بے رخی ملتی ہے کہ جا تیرے انہال گلی نہیں کرنی یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے تو گورا صاحب یہ جو پاک چین سعودی عرب انڈیا ٹرائنگل یہ بلکہ زیادہ ہی بن گیا ٹرائنگل سے یہ کیا صورتحال ہے لیکن پہلے میں عمران خان کی کچھ سٹیٹمنٹس آتی ہے بڑی فہنی انڈیا کے بارے میں یا آر ایس ایس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں میری بڑی انڈیا میں دوستی تھی مجھے بڑا انڈیا جانتا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ یہ کرے گا انڈیا جو کیا ہے وہ یہ بات کہتے ہیں مختلف ایڈیٹ ٹھیک ہے نا جی وہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ چونکہ کرکٹر تھے کرکٹر کو بھارت پاکستان میں پوجا جاتا ہے تو وہ ان کو بھی پوجایں گے چونکہ وہ اپنے پلے بوائی کے زمانے میں جایا کرتے تھے زمانہ اور تھا سیاست میں نہیں تھے سیاست ہے یہ نریندر موڈی ہے یہ کوئی زینہ تمان تھوڑی ہے زینہ تمان تھوڑی ہے کہ وہ گھوٹ میں بٹھائیں گے وہ ٹھیک ہے مطلب اس زمانے میں آپ کی دوستیوں ہوتی ہیں مجھے اس سے کوئی طرح نہیں تھا ٹھیک ہے وہ ایک جو ہیومن to ہیومن رلیشنشپ تو ہوتا ہے i have no issue that was a celebrity status of cricket i respect all those heroines i respect all those celebrities until unless they do not do mess with the with the with the bigger with the country and the region ٹھیک ہے نا جی اچھا وہ زمانے اور تھے بیٹھ گئے اب یہ آیا بھئی اس کی اس کا سواگت پھر بھی ہو سکتا تھا بھارت میں اگری اکل کی بات کرتا مگر اس نے وہی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کی کہ جناب آپ ہم سے بیٹھیں پرانی باتیں بول جائیں وہ بمبئی کا ٹیک کو بول جائیں تو کریں اچھا انہوں نے کہا اس کو بھی کیسے ہم بول سکتے پھر یہ اروڑی ہو رہا ہے ہے اس کے زمانے میں تو نہیں ہوا تھا پچھنی گارمنٹ کے زمانے میں ہوا تھا پھر یہ چھوٹے چھوٹے کئی واقعات ہو رہے ہیں کشمیر پہ کئی واقعات ہو رہے ہیں امران کی آنے کے بعد پھر پلواما ایک بہت بڑا واقعہ ہوا پھر یہی بکواس کیے جا رہے ہیں کہ جناب نہیں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے فلان اچھا چلنے اس کو بھی بول جائیں جی بیٹھ جائیں وہی جو جائش انگر صاحب نے کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کو آپ حملہ کریں صبح کہیں جی چائے پیئے اور کر کر کھلے that's not possible ٹھیک تو اس سارے کھیل تماشے میں یہ چونکہ پاکستان کی جو بیل آؤٹ ہے اس وقت کے کڑے حالات میں ایک نامک بیل آؤٹ پاس وہ بھارت کے ساتھ بہت جوڑا ہوگا ہے چونکہ پوری دنیا پاکستان سے even چین سمیت وہ در دیکھتی ہے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھارت کو مطمئن کرو اپنے آپ کو fix کرو ٹھیک تو بھارت کہتا ہے بھائی ہم مطمئن ایک ہی صورت میں ہوں گے کہ اب ہم بعض چیز سے مطمئن نہیں ہوں گے اب آپ کے جو actions ہیں وہ ہوں گے actions کیا ہیں کہ یہ جو bundle up کریں نا یہ یہ تنے terrorists ہیں یہ ہمارے نہیں terrorists ہم نے صرف نہیں بتایا یوں اینو کہہ رہی ہے کہ ایک سو سے زیادہ terrorist organizations آپ کے پاس ہیں یوں اینو کہہ رہا ہے سر سب سے بڑا liberal ادارہ بلکو بلکو وہ کہہ رہا کہ ایک سو سو ایک سو سے زائی terrorist organization ان کو international court of justice میں خود لے کر جاؤ خود بھارت کو request کرو کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ کشمیر پہ جو ہماری heat ہے نا کوئی نہیں ہے بھائی چونکہ اسی کے وجہ سے تو سوالی terrorism چل رہی ہے آپ جناب یہاں سے فوجیں ہم کر رہے گارنٹی ہے کہ آپ کے ہاں کسی قسم کی نیم کریں گے provocation یہ کرنے کے وجہ وہ کہتے ہیں نیوکلئر ہے وہ کہتے ہیں کرفی اٹھا کے دیکھو وہاں پہ بم بھر لیں گے بلٹ بات ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ ہو گا اس کے بعد یہ پھر کہتے ہیں ہاں جی آج نے ذرا کرتارپور کا افتدائی کرتے ہیں کوئی بات نہیں یہ باتیں بھی چلیں گی کرتارپور اچھے پہلے یہ چلا کرتے جی نا بھارت میں ہاں 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 ساری باتیں چل رہی ہے ایک ساتھ کچھ بھی in the end کچھ بھی result نہیں آتا تھا ہاں result ہی آتا تھا کبھی بھارت کی پارلیمنٹ پہ عملہ ہو جاتا تھا ہاں کبھی کسی شہر پہ کوئی terrorist عملہ ہو جاتا تھا اور کشمیر پھر یہ اب چین اب چین کے ساتھ کیا ہے چین تو وہ امریکہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلا پیسہ دیتا رہے گا ہاں اور اس کے بعد کہے گا کہ اچھا یار چلو یہ کام تم نے کر دیا ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ ہاں چین تو کہتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تنا تو پیسہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب تو مجھے ایکسیس بھی دو گوادر تک بلکم اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ذرا territorial claim بھی ہیں میری کمپنیوں کو پورے کا پورا stronghold دو بلکم اچھا یہ مدھا پاکستان اسٹیبلشمنٹ جس میں گلکت بلکستان کو نہیں ہوئے ہیں اچھا وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس صد تک تو نہیں کر سکتے کہ اپنے سٹیک دے دیں ان کو پھر یہ امریکہ کی طرف گئی امریکہ بھی ان سے تنگ آیا ہوا ہے بیچ میں سعودی عرب کو ڈالا امریکہ نے کہ یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سعودیوں کے ذریعے بات کرو ٹھیک ہے اب سعودیوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے سعودیوں کے ذریعے بات ہونے کا یہ فائدہ یا نقصان ہے کہ کوئی بات آگے اور بھی نہیں چل سکتی چونکہ سعودی ذرا کھری بات ان سے کرتے ہیں سعودیوں کا لہجہ امریکیوں سے زیادہ سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ جہاز لے کر چلے جاؤ امریکہ اور ذرا بات بہیو کرنا یہ جا کہ وہ سعودیوں کے نمبر ون دشمن ایران کے بارے میں لابنگ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ لابنگ کے بات بھائی دیکھیں نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی کچھ ملے چین سے بھی کچھ ملے ایک ہی وقت میں سعودی عرب سے بھی کچھ ملے ایران سے بھی کچھ ملے ایک ہی وقت میں یہ دو تین چار جو اپوزنگ طاقتیں ہیں آپ کو سب سے کچھ نہیں ملے گا آپ کو پوزیشن لینی ہے نا کہیں کہیں تو اپنے پاؤں چماؤ اصل میں وہ یہ نا کہ یہ انہوں نے اپنی وہ پرانی عادتیں چھوڑی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کو بھی بے وقوب بنا لیں گے اس کو بے وقوب بنا لیں گے ہمارا دھندہ بھی چلتا رہے گا بس اچھا اب امریکہ نے تو کہہ دیا ہے سوری نو مور آپ آئیں ویلکم عمران خان is a great prime minister and i like him اس نے بولا پیسے نہیں دے رہا میں آپ کو نہیں چائنا نے بول دیا کہ میں i am not happy with the performance and the progress of cpac cpac پہ ان کو disappointment ہے نہیں expectation سے پوری نہیں کی cpac سے بھی disappointment ہے اور چکر کیا ہوا یہ ذرا سے امریکہ سے امید ملی ٹرم صاحب نے ذرا سے پچکارنا شروع کیا تو انہوں نے سوچا کہ بات پرانے پرانے style میں پھر آ جائے گی وہ پرانے style میں نہ آئی ہے چین کی طرف پھر اب جانے کی طرف سوچیں چین یہ کہہ رہا کہ آپ کے اندر بڑا میسر آپ بہت خباست کر رہے ہیں اور کامیں ٹھیک ٹھیک نہیں چاہلے چونکہ چین کو تو اپنی position clear نہیں ہے چین کو اس لئے اپنی position clear نہیں ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امریکہ ان کو اب اس region میں اس طرح بیٹھنے دے گا کے نہیں پیٹھنے دے گا ٹھیک ہے اب یہ جو یہ تو یہ جو گئے ہیں یہ کوئی کشمیر وشمیر تو ایجنڈا ہی نہیں ہے میرا یاد بہت چھوٹی تھی کئی بات ہوگی یہ تو چین سے درخواست کرنے گئے ہیں سی پیک کو نیا اس کی نئی package لے کے گئے ہیں کہ جناب اب یہ کر لیں لیکن وہ یوں اطلاعات آ رہی ہیں چین کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ سے یہ سب bullshit ہے تم کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہو کبھی یہ کہتے ہو کبھی وہ کرتے ہیں اب وہ جو چین سے بات چیت ہوئی ہوگی امریکہ سے ڈریکٹ یہ کرنی رہے اب وہ بات چیت کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گے یعنی پیغامن کو دینے جائیں گے جناب چین تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے گل نہیں بڑی ہاں چین ہمیں یہ کہہ رہا ہے چونکہ امریکہ کے اور سعودیہ کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے کہ یہ چین کے پاس جائیں اچھا اب یہ بھی اچھا تھوڑی سی انترے امریکہ کی محبت تو بڑھ رہی ہے موڈی صاحب سے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ اچھا اور جو ہم جو ہے وہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو کل کو جانا ہے موڈی صاحب سے ملنے بھی جانا ہے نہیں نہیں وہ پاکستان کی طرف چین کبھی بھی نہیں گیا وہ تو صرف اپنے انٹرس کی حد تک ہے چین کا پاکستان سے وہی تعلق ہے جو وہ چاہتا ہے بھارت کے ساتھ ان کی تعلق بہت زیادہ ہے کاروبار بہت زیادہ ہے کلچر ریلیشن بہت زیادہ ہیں یہ دو بڑی باتیں ہوتی ہیں اب وہ بھارت کے ساتھ کچھ ایشیوز بھی ہیں جو دونوں ملک مانتے ہیں اب مزید کچھ ایشیوز بن رہے ہیں کہ بھارت ایک طرح سے کسٹوڈین ہے انڈین اوشن میں ہے اور وہ امریکن الائنس کے ساتھ ہے سٹریٹیجک الائنس کے ساتھ ہے پاکستان اس میں کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان کو یہ ایک بہت بڑا شوق تھا کہ ہم تو کہیں بھی کھپے نہیں ہیں اب وہ مودی صاحب سے تو ان کی باتیں پریزیڈن زی کی ہوں گی اس بڑے جنٹے بڑے سپیکٹرم پہ ٹھیک ہے جو کہ دونوں ملک اس معاملے میں سمجھ دار ہیں چین کو پاکستان تھوڑی ہے ایک جاٹلی ٹھیک ہے نجی چین اور بھارت یہ دیکھیں گے کہ بھئی اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں اور کتنا نہیں چل سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ چین اپنی سوشلس پالیسیوں میں تبدیلی لائے بلکن جپان کی طرح دیرے دیرے ملک کو اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک جو جو ایک گلوبل شیرنگ ہے وہ کریں سٹیٹیجک پارٹنر کے طور پہ سٹیک ہولڈر کے طور پہ چلے وہ بجائے کہ اس کے اپنے ایمبیشن ہو کہ ہم میں نے سری لنکا پہ بھی قبضہ کرنا ہے پاکستان کی گوادر پہ جا کے میڈلیس وہ تو اس کو کال مل گئی وہ تو پریکٹیکلی وہ تو ختم ہوگی چونکہ جپان انڈیا امریکہ اور آسٹریلیا یہ ایک قوارڈ گروپ ہے جی ایک نیا بنا ہے ان چاروں کی ذمہ داری ہے انڈین اور پیسیفک اوشن کے ایشیوز کو جب ہی تو آسٹریلیا نے منع کر دیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فرٹر انویسمنٹ کے لیے ٹھیک ہے تو ختم ہوگی بات تو اب یہ اب جو مجھے ہمدردی کے بات کی ہے اب یہ جائیں گے کہاں ٹھیک ہے سر اب کوہ ہمدردی بھی ٹھیک ہے نہیں وہ مطلب یہ دن بھی دیکھنا تھا ہم وہ ان کے اپنا پاؤں در ان کے جوتے میں ڈالے نا تو یہ مطلب ہمدردی صرف یہ ہے کہ یہ اب جائیں گے کہاں بے بس ہو گئے ٹھیک ہے نا جی اب یہ جائیں تو جائیں کہاں اس پہ گانا بھی ہے بڑا چاہاں وہ کب بعد میں کسی سنائیں گے برحال anyhow اب یہ اس سلسلے میں اب آپ نے باڈی لینگویج دیکھی ہوگی کہ کس طرح شیغ رشید اور یہ جو اپنے ایون آپ کے چیدہ آمی سٹاف بیٹے ہوئے تھے میٹنگز میں صدر زی صدر زی تو صدر زی ہے جی پر آفٹر آل ٹھیک ہے نا جی چائنا is a disciplined country ٹھیک ہے اپنے اپنے کانٹیکس میں جو ان کا اپنے کلچر ہے وہ ان کے اپنا ایک ان کی بھی ہسٹری ہے سر پرانی huge economy ہے ان کی ٹھیک ہے نا جی ایک huge infrastructure کا country ہے اور جو یہ بات سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے امریکہ کو اب کیسے ڈیل کرنا ہے اور بھارت کے ساتھ تو چلنا ہی چلنا ہے چونکہ کاروبار بھی ہے heritage بھی ہے spirituality بھی ایک ہے چونکہ چین میں چین کے جو سب سے spiritual guru ہیں budha جی وہ تو بھارت کے ہیں نا جی اب link دیکھے نا جپان کے جو جو guru ہیں budha جی وہ بھی بھارت کے ہیں نا تو بھارت کی spirituality کا آپ دائرہ دیکھیں نا ٹھیک ہے تو صرف بھارت نہیں ہے بھارت پورا چین جپان پہ پہلا ویسٹن ورڈ میں budha جی کی اور جو بھارتی یہ تو آپ نے global ہندوتوہ کی بات کر دیا نہیں وہ ہندوتوہ جو ہے ہندوتوہ کوئی political ideology نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا بارڈرز نا سیما ہے درتی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو زمین ہے اگر آپ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی اگر آپ زمین کے ساتھ natural ہیں اگر آپ زمین سے محبت کرتے ہیں تو یہ ہے ہندوتوہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں پچاس ساٹھ سال نہیں صدیان سیکنو سال کیا ہے کہ جو زمین سے جو بات اٹھ رہی ہے وہ آپ کی شریعت سے بھی اٹھ رہی ہے درتی ماتا سے خاطر میں بات تو درتی ماتا صرف بھارت کی تھوڑی ہے وہ تو یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے جس کا نام زمین ہے بلکل جس کا مرت کہتے ہیں ٹھیک ہے ہی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بڑا گلوبل ویژن ہے جو ہم اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے نا کشمیر سے کنیا کماری تک جو ہے نا 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 یہ یہ ویژن ہے درتی کا ویژن ہے چونکہ بھارت کا دھرم دھارمہ اور دھرتی بھارت کا سیدھا سا ایک موقف ہے کبھی کسی بھی حملہ نہیں کیا کبھی کسی کوئی قبضے میں نہیں لیا ٹھیک ہے ایک پیار کا میسج ہے اب یہ تھوڑی سی انہوں نے ایک دفعہ یہ پینترہ تھوڑا سا یہ اچھا کیا چونکہ یہ بھی ضروری تھا یہ بھی درما کیسا ہے اس کو راج درما کہتے ہیں اب انہوں نے یہ کہا کہ enough is enough اب یہ ہے کہ یہ یہ نہیں چلے گا کہ آپ تھپڑ مارتے ہیں ہم دوسرا گال بھی بیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب نہیں اب جواب ملے گا اب یہ ہے کہ آپ 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 ہاتھ نہیں اٹھا سکا کیا سوچنا نہیں اب ٹھیک ہے اسی لیے پاکستان کے حمایت ابھی یہ ایک اور نئی اسلامیست بننے والے کنٹری ترکی نے اہمکانہ طور پر کی تو ترکی کو بھارت اب جواب دے رہا ہے وہ بڑا کڑک جی ہے جواب ٹھیک ہے نا وہ سیریا کے اوپر تو اینی ہو یہ ایک الگ بحث ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب coming back and focusing precisely on عمران's visit on in China to China اور China case President Zee کا visit to India جب بھارت کے پرائم منسٹر نیدا مودی جی سے ملیں گے تو ان کا یہی ہے یہ بڑے بڑے issues ہیں تجارت bilateral relation اور جو اب بیچ کی tension اس کو بھی کم کرنا اور انڈو pacific ocean میں oceans میں اب انڈو pacific oceans دو دو کوئی کی hyphenated use کیا جا رہا ہے ان دونوں میں کیسے cooperation ہو سکتی ہے کیسے بھارت کی strategic alliance جو ہے quad group کے ساتھ اس میں چین کا کیا رول ہوگا تو چین تو خود ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اب پاکستان اس سارے کھیل تماشے میں اب اس کے لیے اچھا عمران کرنے کی باتیں شاید کچھ اور کرتے ہیں لیکن اب یہ وہ کرنے کی تو یہ وہ بک بک کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک reality ہے کہ بھئی اب پاکستان تو کسی position میں نہیں رہا اس سارے بڑے بڑی changes میں اب پاکستان کہاں پہ fit in ہوگا یہ بات وہ چین سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم چین سے سمجھ نہیں آتی پھر سعودی عرب جائیں گے تاکہ سعودی عرب سے میسے امریکہ جائیں امریکہ سے لگتا ہے میسے یہ واپس آئے گا کہ ذرا فیٹف کو ڈیل کرو ٹھیک ہے نا جی چونکہ فیٹف نے ان کو ڈیٹھ دو سال کی دی تھی limit جی بڑے بڑی مارجن مل گیا آپ اپنی صدار کریں صدار کریں اب تک کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کوئی میڈیا کی خبریں ہیں میرے پاس confirm نہیں ہے کہ تقریباً چار سو جو تھے سوری چار سو نہیں چالیس کوئی بہت بڑی ان کی list تھی compliance کی اس میں سے شاید ایک پر عمل پاکستان نے اب تک کیا تو وہ بڑی پور پرفارمنس ہے باقی پچیس چھبیس پہ یہ کوشش تھوڑی سی شروع کی ہے اس کی میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ confirm بات میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہ realize ہو گیا ہے کہ اچھی خبر نہیں آنے والی تو انہوں نے اس کے اس کے return میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان جو ہے وہ پیچھے لگاوا ہے اور ہمیں بلیک لس میں ڈال لے ہیں یہ بیسے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے لیکن کوئی country کیسے ڈال سکتی ہے کہ دیکھیں یہ اپنے کرتوت ہے نا یہ list آپ کو دے رہا ہوں میں اس list پہ آپ یہ 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 چیک لسٹ ہے اس کو پورا کر دیں تو اس میں انڈیا کہاں سے آگئے ہیں نہیں وہ science ہے نا وہ فیٹف تو science کرتے ہیں وہ تو statistics ہیں سارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کی اشیر بات کی وجہ سے فیٹف کی آنکھیں تو کبھی بن نہیں ہوتی تھی فیٹف ذرا سخت ادارہ ہے لیکن کائیلیس آئی ایم ایف یا دوسرے جو مالیاتی ادارے در گزر کر جاتے ہیں اب وہ چکے امریکہ کے سارے ٹرم نے recently ان کو کہنا شروع کیا کہ good friend good friend good friend بس وہ کہنی کہتا ہے وہ تو ہرے کو good friend کہہ دیتے ہیں وہ تو negotiator ہیں سارے ٹرم تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ مل کیا رہا ہے آپ کو مل کچھ نہیں رہا بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہی تک تھا آج کا ہمارا پروگرام پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ تبدیلیاں دیکھیں گے تبدیلیاں کئی طرح کی ہو سکتی ہے نیرٹیو کی تبدیلی نہیں ہوگی البتہ اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ جو ہمارا ایک mindset ہے وہ اس لیے نہیں بدلے گا کہ ایک corrupt elite آج بھی پاکستان کو رول کر رہے گی اور وہ corrupt elite کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ system لپیٹ دیا جائے اور ہم اور ہمارے بچے جو retirement کے بعد بیرون ملک جاتے ہیں overseas جاتے ہیں ولایت جاتے ہیں وہاں ہمارے فارم دے بند ہو جائیں ہم پاکستان کا budget کھانا چھوڑ دیں اس کے لیے چاہے ان کی توپوں کا رخ سرد کی طرف ہونے کے بجائے اپنے گھر کی طرف ہو جاتا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہم اس شو میں بیٹھ کر اتنی باتیں کر سکتے ہیں کہ ایک global situation develop ہو رہی ہے انڈو پیسیفک کی بات ہو رہی ہے پانیوں کی بات ہو رہی ہے سردوں کی بات ہو رہی ہے strategic partnership کی بات ہو رہی ہے امریکہ انڈیا آسٹریلیا چائنہ تو اس میں وہاں پہ کوئی ایک اکل مند آدمی ہوگا یا نہیں ہوگا جو یہ سوچتا ہو کہ ہمیں بھی تو کچھ ہمارا ملک بھی تو کہیں کھڑا ہو لیکن بظاہر ابھی وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت وہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جن کے اپنے ہاتھوں میں تذبیح ہے اور وہ ان کا دماغ بند ہو چکا ہے وہ آگے کی کوئی بات نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوک دیں گے عمران خان ایک کرکٹر ہونے کے ناتے سوچتے ہیں کہ کرتار پور کی گوگلی کھیلیں گے اور معاملہ سیٹ ہو جائے گا اور لوگ واہ واہ کریں گے تالیاں بجائیں گے اور پردہ گر جائے گا لیکن یہ پردہ اب کسی اور طرح ہی گرے گا میں بھی انتظار کر رہا ہوں آپ بھی انتظار کریے پروگرام دیکھنے کا اس کے خود کو بچ phot можешьہ جائے گا کو بچائے دیگا گا اور ہو جائے گا اور اس نے سکتے ہیں گا